اللہ لولا حفظ اللہ باللہ العلی العظیم حسبن اللہ نعم الوکیل نعم المعلی و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنحت دیا لولا عن حدان اللہ والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء معلانا عبی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ تَاهِرِينَ مَعَسُمِينَ مَظْلُمِينَ مُنْتَجِبِينَ اَمَّا بَعَدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي قرآنِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلَهُ الْحَقْ بِالْحَقْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى سلوات پڑھیں برمحام حاضرینِ گرامی مرتبت اور عزادارانِ سرکارِ سید الشہدہ مسلسل مجالس آپ سماد فرما رہے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود مجلس کیا ہے یہ مجلسیں شرافتِ انسانیت ہیں یہ مجلسیں شرافتِ عدم ہیں یہ مجلسیں ہماری زندگی ہے یہ مجلسیں اتباعِ رسول ہے یہ مجلسیں محبتوں کی تخصیم ہے نفرتوں کا خاتمہ ہے اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہم ادیان و مذاہب کے جنگلات میں گم ہو گئے ہوتے ہیں کھو گئے ہوتا پورے اعتماد و چیلنج کے ساتھ ارز کر رہا ہوں یہاں سے لے کے قوم اور قوم سے لے کے نجستق کے تمام علومہ کی ذمہ داری سے کہ شراع میں جتنے واجبات ہیں انہیں چھوڑ کر جتنے بھی اعمال ہیں ان کے ثواب کی کوئی نہ کوئی حد معین ہے پورے میں نے کہا اعتماد کے ساتھ ارز کر رہا ہوں کہ ہر عمل کے ثواب کی حد معین ہے آپ یہ عمل انجام دیں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا یہ عمل کریں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا فلافیل انجام دیں گے اتنا ثواب ملے گا لیکن مجلس حسین ایک ایسا عمل ہے بس تقریب کا آغاز کر رہا ہوں اب جہاں تک آواز جا رہی ہے مجلسوں کی بنا مجلسوں کی بنا مجلسوں کا مقار مجلسوں کا وجود مجلسوں کی بقا مجلسوں کا وجود ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہمارا وجود مجلسوں کی وجہ سے یہ نجفہ ہند دوروں طرح سے مومنین تکلیفے پرداشت کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں آخر کیوں اس لیے تاکہ ہم دنیا کے ہر دیشتگرد اور ہر ظالم کا موقعہ در کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج اتنا زمانہ گزر جانے کے باوجود بھی اتنے لو یزید کے نام پر جینے کے شوقی نہیں ہے جنے حسین کے نام پر مرنے کے شوق ہر دیشتگرد چاہتے ہیں ہر دیشتگرد ہر دیشتگرد ہر دیشتگرد جینے کے لئے ہر دیشتگرد یزید کے لئے ہر دیشتگرد اور یہ ابتدا ہی میں ارز کر دوں کہ جن کے ہاتھ اٹھ گئے فضائل علی پر ممبر سے مولا کی بارگاہ نرس کر رہا ہوں کہ خدا ان ہاتھوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے کہا جاتا ہے جو کچھ کرتا ہے اللہ درتا ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا یہ پانی جو برستہ ہے اللہ کی مرضی ہے بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ ہو نہیں ہو سکتا کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے لہذا کربلا میں بھی جو کچھ ہوا اس میں اللہ کی مرضی شامل تھی لہذا رونا کیسا مرضی سے کیسی جلوس کیسے مادم کیسا تو میں بھی کہوں چلو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ ہو گیا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے تو سجھ لو کہ پوری دنیا میں جو مجلسیں ہو رہی ہیں اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے اور ان مجلسوں میں جو یقید پر لانت ہو رہی ہے ارشاد خدواندی ہے کہ ان سے محبت کرو ان کی محبت تو سانسوں میں بسالو ان سے محبت کرو ان سے عقیدت کرو آیت قرآنی جو میں نے حجیعہ کر رہے سرنامہ کے طور پر اپنی خدمت میں پیش کی ہے ارشاد ہوتا ہے پرورجدار آباز دیتا ہے کہ ان سے محبت کرو تو جو چاہتا ہوں میں کہا منزل لانا چاہتا ہوں ان سے محبت کرو ان سے محبت کرو یا اللہ تو نے محبت کا حکم تو دیا طریقہ محبت بھی تو بتا شعور محبت بھی تو دے یہ بھی تو بتا کہ ہم ان سے کیسے محبت کریں انہیں کیسے چاہیں میرے مابو تو سارے حکم ہمیں کو دیتا ہے نماز ہم سے کہتا ہے کہ تم پڑھو روضہ ہم سے کہتا ہے کہ تم رکھو حج ہم سے کہتا ہے کہ تم کرو کیوں کرے کہا عبادت ہے اس لیے کرو اے ہای ہای ہا کیا کہہ رہا ہوں کیا خدواندالہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو کیوں پڑھے کہ عبادت ہے اس لیے پڑھو روزہ تم رکھو کیوں رکھے کہ عبادت ہے اس لیے کرو مابود تو سارے حکم ہم ہی کو دیتا ہے کوئی عبادت ایسی بھی تو ہو جس میں تو بھی شریف ہو بھئی پرورتوچو ابھی نعرہ نہیں توجو کی جیدہ میں جو بھائی میسنج دینا چاہتا ہوں یا اللہ کوئی عبادت ایسی بھی تو ہو جس میں تو بھی شریف ہو آوازِ خدرت آئی کمال کرتا ہے اہلِ بیس سے محبت ایک ایسی عبادت ہے جو عبادت پہلے میں نے کی پہلے میں نے کی بعد میں تجھے حکم دے رہا ہوں ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا یا اللہ تو نے اہلِ بیس سے محبت کی دلیلِ محبت کیا ہے ہمیں دلیل چاہیے کہ دلیلِ محبت کیا ہے آوازِ قدرت آئی دلیلِ محبت سننا چاہتا ہے تو دیکھ سن میں نے چاند بنایا ان کی محبت میں سورج بنایا ان کی محبت میں دریا بنائے ان کی محبت میں کشتیاں چلائی ان کی محبت میں جنت بنائی ان کی محبت میں کل کائنات بنائی فی محبتِ ہا اولائی الخمسطین لفظی نہ ہوتا تلقصہ ان پانچ کی محبت میں یا اللہ تُو نے ان سے محبت کی جنت بنائی کوثر بنایا سلسبیل بنائی کائنات بنائی ہم ہیں تیرے محتاج بندے جنت ہم بنا نہیں سکتے کوثر ہم بنا نہیں سکتے لہٰذا ہم نے ان سے محبت کی علم ہم نے بنایا تازیہ ہم نے بنایا تابوت ہم نے بنایا ملے پانچ پتہنے کی ضرورت کیا ہے ملے پانچ پتہنے کی ضرورت کیا ہے ریت کا ڑھے ہزاری کی حقوقت کیا ہے جو کہاں ہم نے بنایا ایسی بیٹی ہو تو بیٹوں کی ضرورت کیا ہے ایسی بیٹی ہو تو بیٹوں کی ضرورت 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 کی ضرور محبت تو وہ جو جہتا کا واضح جا رہی ہے مولای کائنات فرمایا میسم تجھے میری محبت میں قتل کیا جائے گا میسم تجھے میری محبت میں قتل کیا جائے گا پہلے تیری زبان کاتی جائے گی پھر تیرا گلہ کاتا جائے گا وقت کے ابن زیاد نے میسم کو بھلایا کہ میسم تم علی کی محبت کو دل سے نگاہ دو آئے آئے توجہ میسم نے کہا تو سانس لینا چھوڑ دے تو سانس لینا نہیں چھوڑ سکتا میں علی علی کرنا نہیں چھوڑ سکتا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا میسم نے کہا تو خلط کہتا ہے پہلے تو میری زبان کاتے گا کہ میسم یہ تم سے کس نے کہا کہ میرے مولا علی نے فرمایا ہے کہ پہلے تو میری زبان کاتے گا اس نے کہا ہم علی کے قول کو مات اللہ خلط ثابت کریں گے پہلے تیرا گلہ کاتیں گے پھر زبان کاتیں گے اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ابن افضیات نے کہا کہ اس نے لے کر چھوڑ میسم کو اس کا گلہ کاتو پھر زبان کاتو جب میسم کو لے کر دکتے دار پر آئے میسم نے آوا دی کوفے والوں ذرا میرے قریب آ جاؤ کوفے والوں ذرا میرے قریب آ جاؤ میں نے بچپنا تمہیں گزارا جوانی تمہیں گزاری بڑھاپے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ بات لکھ لو کہ یہ شخ جو خنجر لیے کھڑا ہے یہ بیٹا کسی اور کا ہے کہلاتا کسی اور کا ہے میسم ایک 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 شجن سب بتاتے رہے جب وقت کے ابن ازیاد کا نمبر آیا تو وہ پھر مو چھپانے لگا اور جلا سے کہا جوزی سے اس کی زبان کاٹ دے کہیں میرے باپ کا بتا نہ بتا ہی ڈا distił ہمار دے ہمار دے ہمار دے ہمار دے ہمار دے ہمار نزیار ہمار دے رضاعت مولا فرم کی حفظ بیمار کی قومت اللہ کا حسن رضاعت مولا سبیلہ مولا نوحان عمیر جیسے ہی خنجر لے کر میسم کی زبان کے قریب آیا میسم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور آواز دی قرآن کو جھوٹا کہہ رہا تھا اب یہ جملے میرے نہیں ہیں کوئی بڑے خطیب کے ہیں بات آگئی متاثر ہو گئے قرآن کو ماننے کا نام اسلام ہے آل محمد کو ماننے کا نام ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام ہے علی و علی اللہ ایمان کعبے میں جائیں تو سر جھکتا ہے نجف میں جائیں تو دل جھکتا ہے کعبے میں جائیں تو جسم پاک ہوتا ہے نجف میں جائیں تو دل پاک ہوتا ہے کعبے میں جائیں تو شکل پاک ہوتی ہے نجف میں جائیں تو نسل پاک ہوتی ہے ہاں 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 اہلِ ستم گر میں تیرے واسطے مولا ہاں اہلِ ستم گر میں تیرے واسطے مولا ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے ہے بولنا دشوار مدر بول رہا ہے یہ نعرہ حیدر نہیں ہوں توبہ تمہارے یہ ماں کی طہارت کا اثر بہت رہا ہے ہم نے دین خانقاؤں سے نہیں لیا ہم نے دین درباروں سے نہیں لیا ہم نے دین اللہ کی کتاب سے لیا ہے ہم نبی کو خطاکار نہیں مانتے ہم نبی کو وہ مانتے ہیں جو قرآن نے منوایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ یا اگر بیٹھے تب رسول یا اگر اٹھے تب رسول یا اگر چلے تب رسول یا اگر گفتگو کرے تب رسول یا اگر جسجو کرے تب رسول یا اگر ذل سے تھمائے تب رسول یا اگر دوش پر بٹھائے تب رسول یا اگر بزم میں اٹھائے تب رسول بزم سے اٹھائے اب خالی قرآن کے صفات کو سینے سے نہیں لگاتے قرآن کے صفات کو بھی سینے سے لگاتے ہیں ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا کہ آدم سے محبت کرو شیطان سے نفرت کرو ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا کہ موسیٰ سے محبت کرو فیرون سے نفرت کرو ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا کہ ابراہیم سے محبت کرو نمروز سے نفرت کرو ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا حلیت طبیل خبیص پر طیب پاک اور نجست برابر نہیں ہوتے حلیت طبیل لذینا یالمون ولذینا لا یالمون عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے ہم کیا کرے ہم ظالم اور مظلوم کو ایک نہیں مانتے ہم خائن کو امین نہیں کہتے ہم جھوٹے کو صدیق نہیں کہتے ہم جانتے ہیں جو تخت حکومت پر قدم رکھے وہ اور ہے جو مہر نبومت پر قدم رکھے وہ اور ہے جو کافروں کے گھر میں پیدا ہو وہ اور ہے جو خدا کے گھر میں پیدا ہو وہ اور ہے جو آیتوں پر عمل کرے وہ اور ہے جس کے عمل پر آیت آ جائے جو سورج کے اشارے پر چلے وہ اور ہے جو سورج کو اپنے اشارے پر چلائے وہ اور ہے ہم نے میدانِ جنگ میں دیکھ کر بتا کر لیا کہ جو لا فتح ہے وہ اور ہے جو لا فتح ہے ملے حضر 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 بہتا خوب ہے دنیا کی جو سنتا کم ہے بہتا خوب ہے دنیا کی جو سنتا کم ہے انہوں نے رہتا ہے مگر پھر بھی سلی کا کم ہے جو آتا نکرات ہے اگر پھر بھی سلی کا کم ہے بہتا خوب ہے دنیا کی جو سنتا کم ہے انہوں نے رہتا ہے مگر پھر بھی سلی کا کم ہے انہوں نے رہتا ہے مگر پھر بھی سلی کا کم ہے بلہ الاقتالے کو میں پھر بھی صلیقہ کم ہے بورنا قبولہ دیت دا کم ہے بلہ الاقتالے کو پھر بھی صلیقہ کم ہے کم صلیقہ کم ہے پاکس پاکس یا لی یاد رکھیے دیکھئے وقت بہت کم ہے زندگی کا وقت کی بات کر رہا ہوں زندگی کا وقت بہت کم ہے ملک الموت پیچھے لگا ہوا ہے ہماری آب کی سانسیں گنی ہوئی ہیں نہ معلوم کب کہاں موت کا فرشتہ آ جائے یہ نصیح سمجھئے گا یہ وسیح سمجھئے گا ایک بات دیہر میں رکھیے گا کہ مرنے سے پہلے علی سے دشمانی نہ کرنا مرنے سے پہلے علی سے دشمانی نہ کرنا رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ستر نبیوں کے آمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے اور یہ کہے کہ ستر نبیوں کے آمال ہیں مجھے جنت دے دے رسول نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی علی کا بخص ہوگا دوسری دوسری دلیل سن لیجئے دوسری دلیل توجہ میرے یہاں کی کتاب نہیں ہے فبائدو سبتین آٹھ سو سال پرانی کتاب علی میں اہل سنت کے کتاب اس نے لکھا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیون اور آگے حدیث گئی رسول اسلام یہ رسول اسلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پر یا قوت سرخ کی ایک کنڈی ہے جب وہ سونے کی تختی پر جا کر لگتی ہے تو وہاں سے آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی آیت اللہ جب آدھ آمیلی نے اپنے استاد علامہ تبا تبای سے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے کسی اور کی آواز آنی چاہیے تھی یہ یا علی یا علی کی آوازیں کیوں آتی ہیں انہوں نے آواز دی کہ جس کے گھر میں جاؤگے اسی کی تو آواز آئے گی آپ کا امام توجہ کیجئے گا کوفے کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں خطبہ شاہ سرمایت تو آپ جو ایک ایک لفظ کا زامن ہوں آواز ایوہ ناس اے لوگو میں غرور نہیں کر رہا کچھ نعمت ہے عجب و غریف چیز ہے توجہ کی جگہ جو میں تمہیں اللہ کے شبرانے کے طور پر بتا رہا ہوں آواز دی ان حلالی ربی اسمہ سنو کوفے والوں سنو عام انسانوں میں نہیں فرشتوں میں جا کر تلاش کرو عام مخلوقات میں نہیں انبیاء میں جا کر دیکھو کیا جملہ کہنے جا رہا ہوں توجہ کیجئے گا عام انسانوں میں نہیں انبیاء میں جا کر تلاش کرو کسی نبی کا نام اللہ کے نام پر نہیں ملے گا آئے 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 کیا سن لیا آپ نے کسی نبی کا نام اللہ کے نام پر نہیں ملے گا مولا نے آواز دی کہ میں اس خدا کا شکر کیوں نہ عطا کروں اس لیے کہ اس نے اپنا نام حبا کر کے کہا جا عرش پر میں علی فرش پر دول اور پھر آواز دی سنتے جائیں پھر وقت ملا نہ ملا کیا ہوا آواز دی انا این اللہ الناظرہ انا لسان اللہ الناطق انا قید اللہ الباسطہ انا رہت السائمین انا قائدہوں و امامہوں انا حیعہ علی السلاح انا حیعہ علی الفلاح انا حیعہ علی خیر العمل انا کتاب المصدور انا بیت المامور انا نورن علی نور انا شجد طوبہ انا آیت اللہ الكبرہ انا شجد طوبہ انا صدرت المنتحہ آواز انا این اللہ الناظرہ اللہ کی دیکھنے والی آنکھ میں ہوں مخلوقات کے سرو پر پھیلا ہوا اللہ کا ہاتھ میں ہوں عجیب و غریب جملے ہیں میرے مولا کے پورا خربہ پڑھنے کے لیے بڑا وقت چاہیے یاد رکھیے آج دنیا ہم سے کیوں خوف زدہ ہے آج دنیا ہم سے کیوں خوف زدہ ہے اس لیے کہ ہماری تین چیزیں عروض پر ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی میسیج کوئی میسیج کوئی پیغام دے رہا ہوں تو بجو کیجئے گا اور میریہ کے ذریعے سے پوری دنیا آج ہماری تین چیزیں عروض پر ہیں دنیا خوف زدہ ہے دری ہوئی ہے کیا ولایتِ علی عروض پر ہیں کہاں بیٹھے ہیں کہاں بیٹھے ہیں ایک ولایتِ علی عروض پر ہیں دوسرے ازاداری عروض پر ہیں آئے 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 تیسرے مرچیت عروض پر ہیں توجہ کیجئے گا ولایتِ علی عروض پر ہیں ولایتِ علی ہمیں صراطِ مستقیم سے ہٹنے نہیں دیتی آزاداری ہمیں مٹنے نہیں دے دی منشیت ہمیں پکھرنے نہیں دے ولایت علی یہاں مر جیت تکا ہوں گا خدا کرے کہ پوری بات مکمل کر سکتے ہم صرف اپنی عقیدت کی بنا پر علی کو نہیں پکارتے ہم صرف اول امامت ہونے کی بنا پر علی کو نہیں پکارتے ہم صرف مرکز شیعت ہونے کی بنا پر علی کو نہیں پکارتے بلکہ خالص شریعت کی عبادت کو علی کہتے ہیں کیا آیا تو میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ عقیدت کی بنا پر علی کو پکارتے ہیں آپ کو عقیدت ہے ابھی نہیں ضرورت ہے ضرورت ہے آپ کہیں گے کیسے میں پوچھنا چاہتا ہوں گے یہ بتائیے کہ پانی پینا عقیدت ہے یا ضرورت ہے بھئی پانی پانی پینا عقیدت ہے یا ضرورت ہے ضرورت ہے نا اوکسیجن سانس لینا عقیدت کی بنا پر ہے یا ضرورت کی بنا پر ہے آپ کہیں گے سب ضروری ہے تو اگر پانی جان کے لیے ضروری ہے اوکسیجن سانس کے لیے ضروری ہے تو ذکرِ علی ایمان کے لیے ضروری ہے اللہ مجھے گیدت ہے اللہ مجھے گیدت ہے اللہ مجھے گیدت ہے علی 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 جس کو دیکھو فضائل علی پر چڑھا چلا آتا ہے جسے فضائل پڑھنے نہیں آتے وہ ہی فضائل پر اعتراض کرنے رہتا پانی جان کے لیے ضروری ہے اوکسیجن ساس کے لیے ضروری ہے ذکر علی ایمان کے لیے ضروری ہے اگر اوکسیجن نہ ہو پانی نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے ذکر علی نہ ہو تو ایمان کو خطرہ ہے لوگ مولے کے فضائل دو جملوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں حسیثو پوری دنیا کا اصول یہ ہے جہاں تک آواز جا رہی ہے پوری دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کسی کے خلاف تین طاقتیں آ جائیں اس کے مٹانے کے اوپر تو اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا زندہ موجزہ دکھا رہا ہوں آپ کی خدمت میں تین طاقتیں کسی کے خلاف ہو جائیں تو اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا ایک حکومت اگر کسی کو مٹانے پر آ جائے تو اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا دوسرے دولت پیسہ خرچ کیا جائے تو جس کے خلاف ہو رہا ہے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے تیسرے جھوٹا پروپیگنڈا کیا سن رہے ہیں ان تینوں طاقتوں میں سے کوئی ایک طاقت بھی کسی کو مٹانے پر آ جائے تو اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے میں پوری کائنات کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ علی کی زندگی کو اٹھا کر پڑھو یہ تینوں طاقتیں ہادر 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 لأ blanketунд یا حسین لأ BRIق یا حسین تینوں طاقتیں پوری دنیا کو دعوت دینا چاہتا ہوں میرے مولا علی کی زندگی اٹھا کر پڑ جاؤ اور دیکھو کہ دولت علی کے خلاف حکومت علی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا علی کے خلاف تخت علی کے خلاف تاج علی کے خلاف بادشاہ علی کے خلاف مفتی علی کے خلاف فتوہ علی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا علی کے خلاف ایک نعرہ خاص ہے کربلا کا شعر ہے حیدر کی مو آسف زینب کی مو آسف بالی زقینہ کی آسف اور نا رہے دری آلی 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 مدد حق ہے دری کل ایمالک نا رہے دری یاد رکھے یاد رکھے یاد رکھے یاد رکھے یہ ایک نام ہے جو زندگی میں بھی کام آئے گا مرنے کے بعد بھی کام آئے گا ہم ایسے حادی قائد رہبر خلیفہ کو نہیں مانتے جو زندگی میں بھی رسول کی مدد کو نہ آئے ہم اس علی کو مانتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ ملت الموقباد میں آئے گا میں پہلے آنگا دنیا کہتے ہیں فضائل علی فضائل علی یہی ایک نام آئے گا توجہ کیجئے کا مٹانے پر لوگ آمادہ ہیں ارے جب کعبے سے ایک نشان نہ مٹا سکے توجہ توجہ کیجئے کا تین طاقتہ کسی کے مقابلے پر اگر آ جائے دولت حکومت جھوٹا پروپیگنڈا مفتی علی کے خلاف فتوہ علی کے خلاف بادشاہ علی کے خلاف طاقت علی کے خلاف خطیب علی کے خلاف لیکن اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے رہا ہوں کہ تخت ختم ہو گئے تاج ختم ہو گئے مفتی قبروں کے جہنم میں جا کر سو گئے میرا مولا کل بھی علی تھا آج بھی علی آئے کل بھی علی رہے گا تین طاقتیں آج ہماری الحمدللہ تین چیزیں عروض پر ہیں اہم فلایت علی عزداری حسین اور مرجعیت نماز کا وقت ہو رہا ہے وہیں سے تقریر کو متصل کر رہا ہوں رسول اسلام نے فرمایا سلو کما رائت و مونی اسلی تاریخ کو نچوڑ کر آپ کے ہتنی پر رکھنے جا رہا ہوں دیکھو اس طرح سے نماز پڑھنا رسول نے فرمایا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا اس طرح سے نماز پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے تو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے تہتر فرقے ہیں تہتر فرقوں میں نماز کے پانچ طریقے ہیں میں کہاں کہنا چاہتا ہوں پانچ طریقوں میں چار طریقے چار اماموں والے مولا سلامت رکھے جو دلی تمنا مراد لے کر آئے مولا اس کو پوری فرمائے بہن نماز کے پانچ طریقے چار طریقے چار اماموں والے ایک طریقہ بارہ اماموں والا رسول اسلام نے کیا فرمایا اس طرح سے نماز پڑھنا جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے چار طریقے کون ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل چار طریقے ہم آئے امام احمد بن حنبل کے پاس سرکار آپ نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے سرکار حضور سرکار آپ نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو تاریخ میں کہا رسول کیا انہوں نے دون رسول کی نماز تو بھی نہیں دیکھا اس لیے کہ یہ رہائے رسول کے اسی سال بعد امام احمد بن حنبل کے بعد امام ابو حنیفہ ان کے بعد امام مالک ان کے بعد امام شافعی ان کے بعد تو تاریخ نے کہا کہ نہ تو انہوں نے رسول کو دیکھا آئے 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 اور نہ رسول کی نماز کو دیکھا ہم آئے بارویں کے پاس بارویں کے پہلے سے پوچھا کہ آپ نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو تاریخ نے کہا کہ باروہ کا پہلا وہ جس نے سب سے پہلے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا دوسرا وہ جس نے پہلوں میں پڑھتے دیکھا تیسرا وہ جس نے پوشت پر پیٹ باروہ کا پہلا وہ جس نے سب سے پہلے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا دوسرا وہ جس نے پہلوں میں پڑھتے دیکھا تیسرا وہ جس نے پوشت پر بیٹ کر دیکھا رسول کے حدیث کیا ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے علی کو نہیں دیکھا حسین کو نہیں دیکھا حسن کو نہیں دیکھا تو ہم نے ہماری نماز کونسی ہے کیا کہہ رہا ہو یا حدیث رسول کیا ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے لو توفہ لے کر جاؤ جہاں تک آواز جا رہی ہے دلیل لے کر جاؤ رسول نے نماز پڑھی علی نے دیکھا علی نے پڑھی حسن نے دیکھا حسن نے پڑھی حسین نے دیکھا حسین نے پڑھی جد العابدین نے دیکھا جد العابدین نے پڑھی محمد باقی نے دیکھا محمد باقی نے پڑھی جعفر ساجب نے دیکھا جعفر ساجب نے پڑھی موسیق عاظم نے دیکھا موسیق عاظم نے پڑھی علیہ رضا نے دیکھا علیہ رضا نے پڑھی محمد تقی نے دیکھا علیہ نقی نے دیکھا علیہ نقی نے پڑھی حسنِ اسکری نے دیکھا حسنِ اسکری نے پڑھی آخری حجت نے دیکھا آخری حجت نے پڑھی تابعین نے دیکھا تابعین نے پڑھی تابعین نے دیکھا تابعین نے پڑھی آیت اللہ صدوق نے دیکھا آیت اللہ صدوق نے پڑھی موسنِ حکیم نے دیکھا موسنِ حکیم نے پڑھی تبا تبا ہی نے پڑی آیت اللہ خمینی نے پڑی آیت اللہ خوئی نے پڑی آیت اللہ خستانی نے پڑی ہم نے دیکھا زہرا کے شوہر حسنین کے بابا ایمہ کا سمندر ایک ارش بری پر ایک ارش بری پر شعبہ میشر ساخی کسر روزے پا بلالے روزے پا بلالے ہم تیرے حوالے سورت کو نکالے میران کی زینت میران کی زینت جعبے میں بلادت جعبے میں بلادت بجید میں شہادت نارے حیدری زندہ بات بھئی زندہ بات مولا سلامت رکھیں آپ کو بھی اور مولانا کو بھی ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ یہ ہے وہ سرقہ یہ ہے وہ مذہب علی یہ ہے مذہب اہل بیت اتھار یہ ہے حق کا مذہب یہ ہے حق کا مذہب جو رسول نے کہا وہی آخر نے کہا میرے علی کے چہنے والے حلسائن سے محبت کرنے والے جو کی پرامے بڑی محنتیں بڑے مشقتیں بڑی پریشانیاں اٹھا کر آتے ہیں مولا ان کی دلیں برادیں پوری فرمائے اس ذکر کے صدقے سے فضائل علی کے صدقے سے رسول نے فرمایا معصوم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل فضائل علی پر خوش ہو تو اپنی ماں کے جا کر قدم چھو اس لیے کہ اس نے امانت میں خیانت نہیں کی بس یہ مجلسوں کی مخالفت کیوں ہوتی آپ جانتے ہیں دیکھیں اگر ہم گھر میں بھی مجلسے کر سکتے تھے اس میدان میں نہ آتے اس طرح نہ آتے یہاں نہ بیٹھتے اس جنگل میں وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کہ اس جنگل میں اس گرمی میں آئے مجلسوں کی مخالفت کیوں ہوتی ہے اگر ہم گھر میں بیٹھ کر ذکر حسین کرتے اور روتے تو کوئی نہ پوچھتا کہ کس پر رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو اب ذرا کھلا میدان ہو چاروں طرف فضائے علی ہو اس میں حسین کا تذکرہ ہو اور اس میں آپ کے آنسو آئیں تو کوئی تو پوچھے گا ابھی میڈیا والے پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ روتے کیوں ہیں روتے کیوں ہیں تو سنو کیوں روتے ہیں کیوں روتے ہیں دیکھئے جب ہم روتے ہیں تو لوگ پوچھتے کیوں روتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حسین کو شہید کیا گیا اس نے کہا یہ حسین کون تھے تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ حسین وہ تھے جس کے لئے رسول نے فرمایا کہ حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے وہ پھر پوچھے گا حسین کون تھے تو ہمیں بتانا پڑے گا جس کے لئے رسول نے آوا دی اللہمہ احبہ من احبہ حسین یا اللہ تو اسے دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے وہ ہم سے پھر پوچھے گا کیوں رو رہے ہو یہ حسین کون تھے تو ہمیں بتانا پڑے گا جس نے سب سے پہلے سواری مصطفیٰ کے ہاتھوں پر دی وہ پھر پوچھے گا کہ حسین کون تھے تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ جس کی جھولا جبرائیل جھولاتے تھے جس کی ناز برداری میکائل کرتے تھے وہ پھر پوچھے گا کہ حسین کون تھے تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ حسین فاطمہ زہرہ کا لال تھا علی کا لخت جگر تھا جس کا دادا محسن اسلام تھا جس کی دادی کے قدموں کے آہر سے کعبے کی دیوار میں در بن گیا وہ پھر پوچھے گا اتنے بڑے حسین کو کس نے قتل کیا تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ اسے شمر نے قتل کیا وہ پوچھے گا شمر کون تھا تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ اسے یزید نے بھیجا تھا وہ پوچھے گا کہ یزید کس کا بیٹا تھا تو ہم کہیں گے کہ باپ کا تو پتہ نہیں ہے مشہور ہے کہ امیر شام کا بیٹا تھا وہ پھر پوچھے گا امیر شام کون ہے تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ وہ ہندہ کا بیٹا تھا وہ پھر پوچھے گا یہ ہندہ کون تھی تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ جس نے حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا معلوم یہ ہوا کہ مجلسوں کی مخالفت کیوں ہوتی ہے شجروں سے نقابے اُلڑ جاتی ہیں ہر ایک کا کردار کھل کر سامنے آ جاتا ہے یہ حسینی ہے یہ یزیدی ہے آج تک یزید داخلِ دشنام ہو گیا یزید کون ہے نام لینے والا کہاں ہے یزیدی کہاں ہے یزیدی کون ہے آج ہر طرف سے حسین حسین کی صدایاں ہر جگہ سے حسین یا حسین یا حسین یا حسین کی صدا اللہ اکبر علی کلال پیمبر کے چین زندہ بات علی کلال پیمبر کے چین زندہ بات جنابِ فاطمہ کے نورِ عین زندہ بات ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا ہر ایک کہے نہیں سکتا حسین زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات حسین یا حسین کہا جاتا ہے خود حسین کو مازاللہ شہید کیا اور خود رو رہے ہو خود حسین کو جلاب وطن کیا خود رو رہے ہیں میں کہتا ہوں اگر تم میں دم ہے تو اپنے اپنے گھروں سے نکلو اور میدان چورہ ہو پر آؤ ہم بھی اپنے امام بارگاہوں دھرگاہوں سے باہر آتے ہیں اپنے بچوں اہلو آیان کے سکسات لے کر اور تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں اور پھر حسین کے قاتل پر لانت کرو اور لانت کرتے ہیں دیکھو کہ کس کا چہرہ اتر رہا ہے کس کا چہرہ کھل رہا ہے ایس عزیزو دوستو اور بزرگو میں وقت پہ ختم کرنے کا عادی ہوں میں کسی کا حق غصب نہیں کرنا چاہتا جہاں بھی مجلسیں ہوتی ہیں روایتوں میں ہے کہ وہاں تین بیویاں ضرور تشکل ہیں باس عزیزو میں جو بات جہاں تک لانا چاہتا ہوں جہاں بھی مجلس ہوتی ہے وہاں پر تین بیویاں ضرور آتی ہیں ارز کروں وہ تین بیویاں کون ہیں ایک نبی کی بیٹی ایک علی کی بیٹی ایک حسین کی بیٹی جب آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہیں تو پھوپی اممہ سے کہتی ہیں پھوپی اممہ کاش یہ رونے والے اگر کربلا کے میدان میں ہوتے ہیں تو شمر میرے تمانچیں نہ لگاتا شمر میرے تحضیحانیں نہ لگاتا میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنیجئے سورج ڈوب رہا ہے سورج غروب ہو رہا ہے نا سورج جا رہا ہے درہ وہ سورج یاد کیجئے کہ جب قید خانہ شام ہوتی تھی اور سورج غروب ہونے لگتا تھا سکینہ در زندان پر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی پھوپی اممہ یہ پرندے کہاں جاتی رونے کے لیے آہیں سیدہ کو یہ آنسو قبول فرمائے شہدادی خدا آپ کی دعا قبول فرمائے میرا ماں بو شہدادی کا واسطہ ان کی حاجتوں کو پورا کرنا ہاں عزیزو کون سکینہ دل پر چون لگتی ہے نا ماں اور بہنوں کی آگوش میں جس ماں اور بہن کی آگوش میں بچی ہو اس کو خور سے دیکھنا کہ اس بچی کے رخصار پیار کے قابل ہوتے ہیں یا تماشوں کے قابل ہوتے ہیں ہاں ہاں یہ ہے حقیقیریا یہ ہے رونے کے حق میں شاید روایتیں زیادہ نہ پڑھ سکوں اور میری منظر قریب آگئی قید خانہ شام کا منظر ہے قید خانہ شام ہے بھوپی اممہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں کہا بیٹی یہ اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں سکینہ پورتی تھی بھوپی اممہ ارے وہ کون سا دن ہو با جو ہم بھی اپنے وطن چلیں گے ہاں عزیزو لیجئے وہ وقت آ گیا کہ سکینہ نے باپ وہ خام میں دیکھا کہ بابا مجھے لینے کے لئے آئے ہیں آواز دی ہاں میرا بابا ارے بھوپی اممہ میرا بابا آیا تھا میرا بابا کہاں گیا ہاں میرا بابا ہاں میرا بابا سکینہ نے رونے شروع کیا رونے کی آواز ظالم تک پہنچی ظالم نے کہا شور کیسا ہے گریہ کیسا ہے کہا ایک بچی نے اپنے باپ کو خام میں دیکھ لیا ہے کہ سر بھیج دے حسین کا سر آیا ہاں ہاں حسین کا سر آیا چاہنے والوں سکینہ نے کود میں لیا میں روایت پڑھوں گا مجھ سے کہا گیا ہے ہاں حسین سکینہ نے باپ کے مو پر مو رکھ دیا قید خانہ شام میں لیٹ گئی باپ کے سر کو پرے سینے پر رکھا بابا ایک وقت تھا جب میں آپ کے سینے پر سوتی تھی بابا آج آپ میرے سینے پر آیا ہاں 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 یہ ہے حقیقیریا روتے روتے سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی زینب آگے پڑھیں ایک مردبہ آہستہ سے دیکھا آوازی بہر کل سکینہ اس دنیا سے چلی گئی ایک مردبہ غسالہ کو بلایا گیا غسالہ آئی اس نے خوصل دینا چاہا لیکن پیرہن سکینہ کا کرتا سکینہ کے بدن سے چھپکا ہوا ہے جب چاہتی ہے کہ اس کو علک کرے سکینہ کا گوشت سکینہ کے کرتے میں یا اللہ یا علی مولا ان کی دلیں برادے پوری فرما دینا یہ ہے رونے کا حق یہ ہے رونے کا حق ہاں عزیزو ایک مرتبہ بیمار نے اٹھایا سکینہ کو قید خانہ شام میں دفن کر دیا سکینہ قید خانہ شام میں دفن ہو گئی میں نے ایک روایت کا جملہ پڑھا ہے مرتبہ کا جملہ پڑھا ہے کہ جب سکینہ کو بیمار کربلا سپردے خواہ کر رہے تھے تو سکینہ کے لبوں میں چمبش ہوئی سیدہ سلجاد قریب گئے جب غور سے سنا تو کیا دیکھا کہ سکینہ کہہ رہی تھی ارے یہاں شمر تو نہیں آتا میری تمنہ ہے کہ آہاں تو روتے روتے موت آ جائے مجھے پڑھتے پڑھتے موت آ جائے مجھ سے جس روایت کے لیے کہا گیا ہے بس روایت کے دو جملے پڑھوں گا پوری روایت نہیں پڑھ سکتا جب قید خانے سے رہائی ہوئی ہے تو جناب زینب نے فرمایا بیٹا سیدہ سجاد ظالم سجا کر کہہ دو کہ ہمارے شہدہ کے سر بھیج دے عزیزو ایک ایک کا سر آیا ایک ایک بی بی نے پڑھ کر لے لیا لیکن جب عباس کا سر آیا تو زینب آگے پڑھی بی بیوں ہٹ جاؤ عباس کا سر زینب لے گی زینب آگے پڑھی تشت آگے آیا زینب آگے پڑھی تشت آگے آیا جیسے ہی تشت رومان کو ہٹایا زینب نے لینا چاہا تو کیا دیکھا کہ جب تک سر عباس تشت میں تھا عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھے ماتاں 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 کرتے لئیے جب تک سر عباس تشت میں تھا عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی جیسے ہی زینب نے لیا عباس نے آنکھیں پڑھ کر لی زینب نے آواز تھی ارے بھائیہ آنکھیں کھولو زینب چادر کا سکھوانا کرے گی بھائیہ زینب باز وہ کے نشان نہ دکھائے گی ماتاں ہوا واباسا 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 ایک مرتبہ بیمار اٹھا بیمار نے کمر کو پکڑا آوازی بھو بھی اممہ چچا کا سر مجھے لے دیجئے سر عباس کو لیا قید خانہ شام کے اس گوشتی کی طرف پڑھے جہاں سکینہ کی قبر تھی سر عباس سکینہ کی قبر پار اے چچا سکینہ ہائے تمہارا چچا اے سمار